کسان بھائیوں آپ سبی کا ساگت ہے گنی کے ساتھ مٹر کی کھیتی ہمارے کسان سریشت پرکستیواری جی جو گرام ڈھونڈے پورجن پر گونڈا کے رہنے والے ہیں ان کی دورہ کی گئی ہے لائن سے لائن کی دوری پانچ فٹ ہے اس گنی کو ڈبل لائن میں بویا گیا ہے اور بیچ کی جو جگہ ہے جو ریج ہے اس پر مٹر لگائی گئی ہے کیونکہ مٹر کو کم پانی کیا ہو سکتا ہوتی ہے گنی کو زیادہ پانی کیا ہو سکتا رہتی ہے جو گنی کی ریج بنتی ہے میڈ بنتی ہے اس پر مٹر ہے آلو ہے گیہوں ہیں چھنا سرسو ایسی بہت ساری فصلیں سردکار میں لگائی جا سکتی تھیں آگے کے سن بھائی اس کو لگا سکتے ہیں ابھی فروری مارچ کے مہینے میں جو بیچ کا ستھان ہے اس میں اوڑت لگا سکتے ہیں لائن میں لیکن اوڑت لگانے کا طریقہ یہ ہے کی لائن میں اس کو لگائیں اور بسند کال میں جو بھی آپ کو سافس لے لینی ہے اس میں ایک لائن جو بیچ کی ہے اس کو چھوڑ دیں جب تک کہ لائن آپ چھوڑیں گے نہیں تک گننے کا جو انٹرکلچر آپریشن ہے وہاں نہیں ہو پائے گا اس کے لئے یاوسک کے بیچ کی جو لائن ہے اس کو چھوڑ دیں اس سے آپ کا گننے کا جو انٹرکلچر آپریشن ہے نیرائی گڑے کا وہ ہوتا رہے گا اور ساتھی میں گننے کی بڑھوار بھی ہوتی رہے گے چونکہ اس پر پرکاس کے کرنے برابر پڑیں گے اس خیت میں جو گننے کی ویرائیٹی یوز کی گئی ہے سیوو جیرو ایک سو اٹھارہ ہے سیوو جیرو اٹھارہ ویرائیٹی میں دھیان رکھنا ہے کہ اس کی نیرائی گڑے بہتر ہو تاکہ یہ ٹرل رنگ جلدی ہو جائے بعد میں اس ویرائیٹی میں ٹرل رنگ نہیں ہو پاتی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے کشان راجس پانٹے جی انہوں نے گننے کے ساتھ آلو لگایا تھا بہت اچھا آلو ہوا ہے کشان بھائی اسی پرکار سے اس حفصلے لگا کر کے گننے کے ساتھ ایک الگ اور اچھا اتبادن لے سکتے ہیں اس آلو کی خدائی چھوٹے ٹریکٹر کے مادہم سے کی گئے تھے جس سے لیور کے بھی کافی بچت ہیں اور اس میں آپ ڈریپریگیشن بھی لگا سکتے ہیں دوسرا یہ کھیت آپ دیکھ رہے ہوں گی جس میں اروین سنجی نے گننے کے ساتھ میں چینے کی کھیتی کی ہے کشان بھائیوں گننے کے ساتھ چینے کی کھیتی بہت اچھا پلاٹ ہے ابھی جو فروری مارچ کا مہینہ چل رہا ہے اس میں آپ گننے کے ساتھ میں اڑت لگا سکتے ہیں مونگ لگا سکتے ہیں اور بھنڈی لگا سکتے ہیں خیرہ لگا سکتے ہیں کردو لگا سکتے ہیں ککڑی لگا سکتے ہیں کریلہ لگا سکتے ہیں اس میں یہ دھیان رکھنا ہے جو کربیٹس ہم لگاتے ہیں اس میں پھیلنے والی ورائٹی نہ ہو کدو اگر لگانا ہے تو چمپک کدو آتا ہے جس کی کیولدین پتیاں ہوتی ہیں اور یہ ہو جاتا ہے کچھ کے سان بھائی شطر میں میج یعنی مکہ بھی لگاتے ہیں مکہ میں دھیان رکھنا جو چھوٹی ورائٹی ہے اگر لگانا ہے تو اس کو لگائیں لیکن گننے کی ایک لائن چھوڑ کر کے ہی لگائیں چونکہ مکہ بڑھنے والی فصل ہے گننہ بھی بڑھتا ہے اور مکہ بڑھتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں راجس پندی کا جو پلاٹ ہے انہوں نے گننے میں جو علو گویا تھا اس کی کھدائی چھوٹے ٹریکٹر کے مطلب سے کلٹیویٹر سے کی ہے ڈگر کا بھی پریوگ نہیں کیا ہے اس سے لیبر کی کافی بچت ہوئی ہے ساتھ میں آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ گننے کی گڑائی بھی اسی کے ساتھ ہوئی جا رہی ہے جس سے اس میں کافی لیبر کی بھی بچت ہو پائے گی کسان بھائیوں اس میں بھی سیو جیرو اکسوٹھارا ویریٹی کا پریوگ کیا گیا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سیو جیرو دو سو ارتیس جو گننے کی پریجاتی ہے وہاں روگ سے پیڑیت ہو گئی ہے ریڈ راٹ اس میں لگتا ہے تو ایسی دسائی میں سیو جیرو اکسوٹھارا ایک اچھی پریجاتی ہے لیکن اس میں دھیان رکھنا ہے کہ دو آنکھ کے گننے کی بوائی کریں اور بوائی فروری مارچ کے مہینے میں کریں بہت لیٹ بوائی نہیں کریں چونکہ پریجات میں ٹلڈنگ نہیں ہوتی ہے یہاں پر آپ دیکھیں یہ گہوں گننے کے ساتھ بیگا ہے یہ ویریٹی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں گننے کے ساتھ گہوں بھی کسان بھائی لگا سکتے ہیں سیو جیرو سوٹھارا ویریٹی کے بارے میں بتا رہا تھا یہ ویریٹی ایسی ہے جس میں ٹلڈنگ کم ہوتی ہے اگر شروع میں اس کو کم سے ہم ساٹھ دین تک دھیان نہیں دیں گے تو ٹلڈنگ اچھی نہیں ہوگی بڑھوار اچھی نہیں ہوگی سیو جیرو دو سوٹھرس ویریٹی ایسی ہے جس میں ٹلڈنگ بھی اچھی ہوتی بڑھوار جلتی ہو جاتی ہے اگر اس کا جمعہ ہو گیا تو گننہ اچھا ہو جاتا ہے لیکن سیو جیرو سوٹھارا ہے اس کو آپ کو شروعات سے دیکھنا پڑے گا اس میں پانی کی کمی نہ ہونے پائے جو لائنو کی دوری ہے وہ لائن سے لائن کی دوری ساڑھے چار فٹ سے جیادہ نہ کریں اور جو گننے کے ٹکڑے ہیں دو آنکھ کے ٹکڑے آپ پریوک کر رہے ہیں ان میں دس سنٹی میٹر سے زیادہ دوری نہ رکھیں اور بیج کا پون تہہ سودھن کر کے تبھی پریوک کریں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ گننے کے ساتھ سرسو ہمارے اکرسک سری پارتو سنگی نے لگایا ہے بہت بہتر سرسو ہے سرسو جب بھی لگائیں پیلی سرسو لگائیں پیلی سرسو پھیلتی نہیں ہے جس سے گننے کے اوپر بھی اس کا اثر نہیں ہوتا ہے اور گننہ بھی بہتر ہو جاتا ہے شاتھ میں جو سرسو ہے وہاں بھی ہو جاتی ہے سیوو جیلوک سٹھارا جو گننے کے پرجاتی ہے اس کے ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ گننہ آٹو ڈیٹریشنگز میں ہوتی ہے یعنی پتیاں اپنے آپ گر جاتی ہیں کسان بھائیوں اس میں آپ کو ادھیان لگنا ہے کہ اس پرجاتی میں جو پیسٹی سائٹ ڈالنے ہیں ان کا پریوک سمجھ سے کریں یا تو ٹائکوکارڈ کا پریوک کریں جیسے ٹابورر نہ لگنے بھائیں ٹابورر اگر لگتا ہے تو اس ویرائٹیم بھی اترا ہی نقصان ہوتا ہے جتنا سیوو جیلو دو سو اور تیس گننے کی پرجاتی میں ہے اس پرجاتی کے گننے کافی موٹے ہوتے ہیں لمبائی بہتر ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ جماؤ بھی بہت جلدی ہوتا ہے لیکن اس میں ٹلرنگ سلو ہوتی ہے زیادہ نہیں ہوتی ہے اور پینڈی بہت اچھی نہیں ہو پاتی ہے لیکن اگر آپ تھوڑا دھیان رکھیں یعنی جب پودھے گننے کی کٹائی مارچ کی مینے میں کریں تو پینڈی اس کی بہتر ہو جاتی ہے اور گئے فیلنگ بھی کر دیں شروعات کے دنوں میں یوریا کا پریوگ عوصہ کریں جس سے کہ یہ فٹا ہو اور ٹلرنگ جب ہو رہی ہو تو اس میں دس کلوگرام پرتبی گھا یا پچاس کلوگرام پرتبی اکڑ کی دار سے یوریا کا برکاو کریں دھنے بات جائے ہن جائے بھارت